وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا اقتصادی سروے پیش کر دیا اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح 48 فیصد سے کم ہو کر 11 فیصد تک آگئی جلد سنگل ڈیجٹ پر بھی آ جائے گی پولیسی ریٹ کو بتدریج نیچے آنا چاہیے مہنگائی میں کمی کی وجہ سے ہی سٹریٹ بینک نے شرح سود کو کم کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی پلانگ بھی نہیں تھا آئی ایم ایف پاس نہ جاتے تو آج اہداف کا تعاین نہ کر پاتے رہما مالی سال جڈی پی گروت میں بڑی سانتوں کی گروت اچھی نہ رہی زراد نے اچھا کردار ادا کیا ہے لائف سٹراغ بھی بہتر رہی مالی سال 2022 تائیس میں شرح نمو دو فیصد کم ہوئی تھی اور روپائی کی قدر میں 29 فیصد کمی ہوئی ان مسائل کے ساتھ ہم نے مالی سال 2023 کا آغاز کیا بلند شرح سود اور مہنگی دوانائی کے سبب لارچ سکیل منفیکٹرنگ متاثر ہوئی روپ مالی سال ریوینیو کلیکشن میں 13 فیصد اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 50 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے کسی سرکاری کاروباری ادارے کو استثنہ نہیں کوئی مقدس کائے نہیں سب کو معیشت کا حصہ بننا ہوگا وزیرہ خزانہ محمد آئیم زیب کا کہنا تھا کہ زرات ہماری معیشتہ سب سے بڑا ستون ہیں گلم کے معاملات وزیراعظم خود دیکھ رہی ہیں اس بار چاور کی بمپر فصل سے ہم نے زر مبادلہ کمایا ہے زرات میں میڈل مین کے کردار میں کمی لانی ہے حکومتی عمل دقل جس شعبے سے ختم ہو وہ اچھا ہے پاسکو کو بھی سرکاری تحویل میں نہیں رکھیں گے پی آئی اے نشکاری سے مطالق نتیجہ جولائی اگز تک دیکھ لیں گے ہم صرف اس آباد ائرپورٹ کے نشکاری تک نہیں رکھیں گے سرکاری اداروں میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتے سٹیل ملز کی بہاری کا کوئی امکان نہیں صرف سٹیپ میں بکے کی سٹیل ملز میں لوگ بیٹھے ہیں گیس بھی استعمال ہو رہی ہے انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی پچاس سال میں کم ترین ہونے کی بات دروس ہے پی ایس ڈی پی میں اہم نویت کے منصوبوں کو فرص دیں گے اب ہمارے ہاتھ بن چکے ہیں کم اہمیت کے منصوبوں کو شامل نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں امپورٹڈ مہنگائی کا بہت بڑا اثر ہے ہم آئندہ والی سال بھی کرز رول آور کروائیں گے اینی سی نے گزشتہ روز کچھ پیسے واپس لیے نگران حکومت میں کچھ اقدامات لیے تھے جن کو واپس لیا گیا وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ متوقع ہے وفاقی حکومت کے جانب سے مجبوری حجم اٹھارہ ہزار ارب روپے کے لگ بگ حجم پر مستمیل وفاقی بجٹ کل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا بجٹ میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ متوقع ہے ٹیکس مصولیوں کا حدف بارہ اشاریہ نو ٹریلین روپے مقرر کیا جانے کا امکان ہے ذراعہ کے مطابق بجٹ میں سود اور کرزوں کی ادائکیوں کا تکمینہ نو اشاریہ پانچ ٹریلین روپے لگایا گیا تمنائی کے شعبے میں سبسڈیز کے لیے آٹھ سو ارب روپے مقتصد لیا جانے اور وفاقی ٹیکس ریوینیو بارہ اشاریہ نو ٹریلین روپے کے لگ بگ مقرر کیا جانے کا امکان ہے نون ٹیکس ریوینیو کا ابتدائی تکمینہ اکیس سو ارب روپے لگایا گیا ہے ذراعہ کے مطابق اضافی ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے سیلس ٹیکس کی شرح مزید ایک پیسٹ بڑھنے کا امکان جس سے اربوں روپے کا اضافی ریوینیو متوقع ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں وفاق اور صوبوں کے ترکیاتی بجٹ میں ایک ہزار ارب روپے کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا علامیہ کے مطابق آئندہ مالی سال معاشی شرح نو کا حدف تین اشاریہ چھ پیسٹ مقرر کیا گیا ہے ذراعہ شعبے کی ترقی کا حدف دو پیسٹ مقرر کیا گیا سنتی شعبے کی ترقی کا حدف چار اشاریہ چار پیسٹ اور بڑی سنتوں کی شرح نو کا حدف تین اشاریہ پانک پیسٹ رکھا گیا ہے خدمات کے شعبے کی ترقی کا حدف چار اشاریہ ایک پیسٹ اور جی ڈی پی میں مجموعی سنماعہ کاری کا حدف چودہ اشاریہ دو پیسٹ مقرر کیا گیا آئندہ مالی سال افرات زر کا اوست حدف بارہ پیسٹ مقرر کیا گیا ہے نئی مالی سال کے لیے وفاق اور صوبے مل کر ترکیاتی منصوبوں پر تین ہزار تاسٹو باندھے ارب روپے افرار کرش کریں گے عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کرس کی منصوب نہیں دے دی گئی ایک ارب ڈالر کرس کی منظوری عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کیلئے دی ہے اضافی فنڈز کی منظوری داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیض من پر خرچ کی جائے گی عالمی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبے سے بچھنی کے سپلائی میں بہتری اور توسی ہوگی ساتھ ہی عوام کو سماجی اور معاشی سہولیہ تک رسائی بھی حاصل ہوگی داسو ہائیڈرو منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اس سے پاکستان میں سستی بچھلی پیدا ہو سکے گی مولڈ وینک کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے پر چار ہزار تین سو بیس میگا پوٹ سے چمن سو میگا پوٹ بچھلی پیدا ہوگی پہلے مرحلے میں بچھلی کا پیداواری تقمینا دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا پوٹ ہے سٹریٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کے بعد سرما کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا روچھان تاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کے دران سٹاک مارکیٹ میں پانسو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا جس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرٹ انڈیکس تہتر ہزار ساس سو ساٹھ پوائنٹس کی صدح پر فیٹ کر رہا ہے گزشتہ روز کاروبار کے دران سٹاک مارکیٹ میں مندھی دیکھنے میں آئی پانسو ایک پوائنٹس کمی کے ساتھ ہنڈرٹ انڈیکس تہتر ہزار دو سو باؤن پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا دوسرے جانب انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں بہتری کا سلسلہ برقرار ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسے کی قیمت میں ستائیس پیسے کا اضافہ ہوا جس کے ساتھ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتا روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان کی محشت کی بحالی آئیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وفاقی مزیر اطلاع تطاہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہم جنگ نہیں آمن چاہتے ہیں ہمارا ملک نوے فیصد آلود کی سے متاثر ہوا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی مزید بہتر کی جا رہی ہے مشرق ورستہ پاکستان کو اتحاد ہی سمجھتا ہے ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں سعودی عرب کے آلہ سطح کے وفت نے پاکستان کا دورہ کیا جو ہمارے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے سعودی عرب نے بھی پاکستان کو تجارت کے فروغ کے لیے اور کوئر روپے کے سرمایہ تاریخ کی یقین دہا نہیں کرائی حکومت فنی تعلیم پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے ہماری آئیٹی ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے پاکستان انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بہت بڑی مارکٹ ہے ہائی کورٹ میں الیکشن ترمیمی آرڈینیس اور الیکشن کمیشن میں ٹربینل تبدیلی سے مطالق جاری کارروائی کے خلاف پی ٹی آئی کے درخواست پر سماک چیپ جسٹس اسامباد ہائی کورٹ نے سامباد کے الیکشن ٹربینل تبدیلی پر برہمی کا اظہار کیا شویب شاہین ایڈوکیٹ نے موقع پر قیار کیا کہ الیکشن ٹربینل نے لیگی ایمینیس کو وقت دیا لیکن انہوں نے ٹربینل میں کوئی جواب تک جمع نہیں کروایا جسٹس آمیت فروغ نے اس تفسار کیا کہ کیا ٹربینل کو تبدیل کیوں کیا کیا سرکار مجھے سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی اب پھر آرڈینیس کے ذریعے لے آئے ہیں قائم مقام صدر کیسے آرڈینیس ٹاری کر سکتا ہے کیا امرجنسی تھی کہ رات و رات آرڈینیس آ گیا سسٹم کو سسٹم رہنے دیں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ٹربینل کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس نہیں تو پھر میڈیا کے پاس کیسے چلا گیا الیکٹرونک میڈیا کو نئے ٹربینل کی تشکیل کا کیسے معلوم ہوا آپ غلط کر رہے ہیں ایسا نہ کریں سوچ سمجھ کر جواب دیجئے کا آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے سیکیورٹی فورسز میلہ کی مروت میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کر کے گیارہ دہشت گردوں کو حلا کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن حالیہ آئی ایڈی دھماکے کے تناظر میں کیا آئی ایڈی دھماکے میں کیپٹن محمد فراز علیہ سمیت سات فوجی شہید ہوئے تھے آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیا گئے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے محاصر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گھناؤنے پال کے ذمہ داروں کو انصاف کے گٹہرے میں لایا جائے گا وزیراعظم شہبان شریف نے گیارہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو قراج تحسین پیش کیا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا دہشت گردی کے خلاف جنم میں سیکیورٹی فورسز ہمیشہ آہنی دیوار ثابت ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے حتہ کے عزت کے قانون کے تین سیکشن تین پانچ اور آٹھ پر عوض درامت عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا پنجاب میں حتہ کے عزت کے قانون کے خلاف داردہ خاص پر جسٹس امجد رفیق نے سماک کی عدالت نے ایٹالی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاملت کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیئے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب تنپکے لیا گیا جسٹس امجد رفیق نے استفدار کیا کہ یہ قانون کیسے آزادی اظہار رائے اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے وکیل ترخواستزار نے کہا کہ اس قانون کے مطابق آپ بغیر ثبوت کارروائی کر سکتے ہیں جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیئے کہ اگر چیف منسٹر کوئی بیان دے تو آپ اس کو عدالت لے آئیے یہ غلط بات ہے جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیئے کہ چیف جسٹس کوئی نام تجویز کر کے بھیجئے تو وہ سکتا ہے کہ حکومت کہے کہ نام ہمارے پڑا وزیر کو پسند نہیں یہ کوئی سودے بازی یا دکانداری تو نہیں ہے ڈسٹرٹ کوٹ ڈرابل پنڈی ریموٹروے چوک پر ہنگامہ آرائی کار سرکار میں مداخلت دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں وزیر علاقہ برمختونقہ کی زمارت میں پان جولائی تک توسی گھر دی ڈرابل پنڈی موٹروے چوک پر ہنگامہ آرائی کار سرکار مداخلت دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں درخواست زمانت برسمات ایڈیشنل سیشن جج راجہ فیصل رشید نے کی وزیر علاقہ برمختونقہ علی امین گنڈاپور مسروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے عدالت نے علی امین کیا وزیر علاقہ برمختونقہ کی زمانت میں پانچ جولائی تک توسی کر دی چین کا دورہ کامیاب رہا سی پیک ٹو پر کام تیزی سے آکے بڑھے گا وزیراسیم شباہ شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک ٹو منصوبے پر تفصیلی گفتگو ہوئی بہت جل چین سے آلہ سطح کواف پاکستان آئے گا اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ چین سے رشتے کو جوڑے اور مصبوط کرے احسن اقبال اسحادگار سیکٹی پائنانس اور دیگر نے بہترین کام کیا کامیاب دورے پر تمام کا بینہ آرہین کا شکر گزار ہو وزیراسیم کا مصیف کہنا تھا کہ دورہ چین میں سکیوٹی سے مطالق معاملات ایجنڈے میں سر پہرستے چینی بشندوں کی سکیوٹی سے مطالق چینی حکومت کو یقین دیہانی کروائی گئی پاک بحریہ کے نئے جہاز پی این ایس بابر کے عملے کی گولچک نیبل بیس ترکیہ میں تربیت مکمل ہو گئی آئی ایس پی آر کے مطابق اپنی نوائیت کے پہلی ٹریننگ کا اینکاد ترکیش نیبل فورسز اور پاک بحریہ نے مشترکہ طور پر کیا ٹریننگ کا مقصد جہاز کے عملے کو مختب بحریہ آپریشنز کے ازلیے تربیت دینا اور دونوں بحریہ فورسز کے درمیان باہنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا درجمان پاک فورسز نے بتایا کہ ٹریننگ کے دوران کمانڈر گولچک نیبل بیس کمانڈنگ آفیسز استمبول نیبل شپیارڈ نے پی این ایس بابر کا دورہ کیا ترکیش نیبل فورسز کے عالی حکام نے پاک بحریہ کے آپریشنل اور تربیتی میار دوسرا ہا پی این ایس بابر نے اپنا ایک آناخلے میں پہلی جگہ عظیم کی یادگار کے سامنے گزرتے ہوئے ترک شہدہ کو قیراج عقیدت پیش کیا وفاقی حکومت نے ایدو الازا پر عام تاتلات کا اعلان کر دیا آقا بینہ دوین کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے ایدو الازا کی چھٹیوں کی اس سمری کی مذہوری دے دی نوٹفیکیشن کے مطابق 17 جون سے 19 جون تک چھٹیاں ہوں گی ورلک کپ کے بعد قومی ٹیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ارادہ آپریشن کینپ میں کچھ کھلاڑی قومی سیلیکشن کمیٹی کو ٹی ٹوینٹی ورلک کپ اور اس سے قبل سیریز کی کار کردکی پر گھر رکھ ست کر دیا جائے گا سابق ٹیسٹ پواز بولر وحاب ریاض کا بھی اپنی جگہ برکڑا رکھنا مشکل ہے قومی سیلیکشن کمیٹی کو تبدیل کرنے کی تجویز ہے محسن لکھوی نے نیو یارک میں میڈیا سے باتشیت میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے کہا کہ قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے کپتان بابر آزم ہیڈ کوچ کیری کرسٹن سینئر مینجر وحاب ریاض اور اسسسٹنٹ کوچ عظم محمود کی ریپورٹس کی بنیاد پر تبدیلیاں کی جائیں گی اور سابق ڈیریکٹر محمد حفیظ کی ریپورٹ کا بھی جارسلی آجوائے کا آزم خان اتقار احمد عثمان خان محمد آمیر اور عماد وسیم کو ٹیم میں جگہ برقرار رکھنا مشکل دکھائی دے رہا ہے سابق پاکستانی کرکٹر عمران نظیر ریٹی ٹونٹی وائلڈ کپ دوہزار چوبیس میں امریکہ اور بھارت سے ہارنے والی پاکستانی ٹیم کو بزدل قرار دے دیا سابق پاکستانی کرکٹر عمران نظیر نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ میں ایک سو بیس ٹونٹس کا حدف تھا اور ٹیم کی ٹانگیں کاب رہی تھی کرکٹ دلیری سے کھیلی جاتی ہے اس طرح کھیل کر جیت نہیں حاصل کی جاتی ہمارے پاس پلز نہیں ہیں ہم سب مختی پروگرام میں بیٹھ کر ٹیم کی غلطیوں کی نشان نہیں کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر کام کیوں نہیں ہو رہا ابھی بھی ہم چار دن سوگ منائیں گے اور اس کے بعد پھر وہی روٹین ہوگی اور بھارتی سینئر ادھاکار اور سیازدان شدرگن سینہ نے بیٹی سناکشی سینہ کی شادی کے حوالے سے لاعلم ہونے کا انکشاف کر دیا بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سناکشی سینہ ادھاکار زہیر اقبال کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہیں اور شادی کی تقریب پہنکات 23 جون کو ممبئی بھی کیا جائے گا سناکشی سینہ اور زہیر اقبال کی شادی کی خبر نے سٹارٹ جوڑی کے مداہوں کو خوش کر دیا شدرگن سینہ نے جوڑی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شدرگن سینہ نے حیران کن موقع دے دیا کہا میں اس وقت دہلی میں ہوں اور سناکشی سینہ کی شادی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتا مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا میڈیا جانتا ہے